اسلام علیکم دوستو امید کتاب ہم سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیر و خیر یہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کے ساتھ حسین علی اور آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں رول بک انفو طریقہ سلام کا واحد ہندو جس کی چتہ پر کئی مانگی ڈالا گیا مگر اس کے جسم کو آگنا لگی اس کا قرآن مجید سے کیا تلک تھا اور کیوں اس کے جسم کو کئی مانگی ڈالنے کے باوجود بھی آگنا لگی طریقہ ہند کے زمانے میں لہور کے دو اشائیتی ادارے بڑے مشہور تھے پہلا درسی کتم کا کام کرتا تھا اس کے مالک میسر آترچان اینڈ کپور تھے دوسرا ادارہ اگر جی گہر مسلم کا تھا لیکن اس کے مالک پندل نیل کیشور قرآن پا کی تباہ تو اشارت کیا کرتے تھے نیل کیشور نے احترامل قرآن پا کا جو میار قائم کیا تھا وہ شاید کسی اور ادارے نے قائم کیا ہو نیل کیشور جی نے پہلے تو پنیاب بار سے اعلیٰ ساکھ والے حضرت اکٹھا کی حرون کے زیادہ ترہاؤں پر ملازم رکھا احترام قرآن کا یہ علم تھا کہ جہاں قرآن پا کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص و خود نیل کیشور جی سے میں جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی دوسرا ایسے ملازم رکھے گے جن کا صرف اور صرف ایک کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف قمروں کا چکل لگا تے رہتے تھے کہیں کوئی قاعد گیرا ہوتا تو اس پر قرآن احکال لکھی ہوتی تو اس کو انتہائی عزت و احترام سوٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا وقت گردہ داتا رہا اور تباعت وحشیات کا کام جاری رہا پھر برسگیر کی تقسیم ہوئی مسلمان ہندو اور سکھ نقل مقام نہیں کرنا لگے نیل کیشور جی بھی لہور سے ترک سکونت حاصل کر کے نئی دلی انڈیا چلے گئے ان کے ادارے نے دلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی جو تباعت اشار کا کام جاری رکھا یہاں بھی قرآن پاک کا احترام وہی عالم تھا ادارہ ترقی کا سور طے کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا نیل کیشور جی بڑے ہو گئے تھے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن حاکیم کی ادو احترام کا سنسلہ ایسی طرح قائم رکھا آخر کا نیل کیشور جی خالقی عقیقی سے جائے ملے اور وہ انتقال کر کے ان کی وفات پر ملک کے طول و عرض سے کئی ان کے احباب ان کی کریا کرم پر آئے ان کی ارثی کو چتہ پر رکھا گیا گی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتائی حیرت اگز واقعہ ہوا نیل کیشور جی کی چتہ کو آگ نہیں لگی تھی چتہ پر اور بھی گی ڈالا گئے پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی لیکن پھر بھی بسیار کوشش کرنے کے بعد بھی کچھ بے سود کچھ بھی نہ ہوا ناقابل یقین واقعہ تھا پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا لہمہ میں خبر پورے شہر میں پھیر گئے کہ نیل کیشور جی کی ارثی کو آگ نہیں لگ رہی مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گارڈ کے طرف امر پری لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیرانوں پریشان تھے خبر جامعہ مجدلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گارڈ پہنچے نیل کیشور جی ان کے بہت ہی غریبی اور بہت ہی اچھے دوست تھے اور وہ ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے امام صاحب نے پنڈی جی کو محاتب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی چیتہ جلانے کی کوشش کبھی کامیم نہیں ہوگی ای شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر باجستہ حدمت کیا اور جیسے احترام کیا ہے اس کی وجہ سے اس کی چیتہ کو آگ لگ ہی نہیں سکے گی آپ پورے ہندوستان کا تے اور گی چیتہ پر ڈال دیں اس پر پھر بھی آگ نہیں لگے گی اس لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیا جائے چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نیل کی شور جی کو شمشان گارٹ میں ہی دفنا دیا گیا اور دوستو یہ تاریخ کا پہلا واقع تھا کہ کسی ہندو کی چیتہ کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گارٹ میں ہی دفنا دیا گیا ہو تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو چینل کو سسکرائی ویڈیو کو لائک اور کمنٹ زور کیجئے جس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اگر آپ ہماری چینل کو سسکرائیب کریں گے تو انشاءاللہ آنے والی لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ساب سے پہلے ملے گی امید کرتا ہوں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی نیکس ویڈیو میں آپ سنی دعاو میں یاد رکھے گا خدا حافظ